تو گائیز نئے ورش پر کچھ انسپریریشن والی ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ دیماند تھی کہ انسپریریشن ویڈیو جڑی ہے دی جائے تاکہ نئی جنریشن کو بھی پورانی جنریشن سے کچھ سیکھنے کو ملے تو گائیز آج میں کچھ بالی وڈ کے ایسے دکجوں کی سٹوریاں لے کر آ رہا ہوں جو ایک بار تو سڑک پر آ گئے تھے ان پر کرج ہو گیا تھا بلکل وہ سڑک پر آ گئے اور پھر دوبارہ انہوں نے اس نے گھرش کیا تو پھر پرانے سے بھی جیادہ پوزیشن حاصل کی جیادہ دھن ارجت کیا اور کچھ لوگ جو ہے اس کے بعد اُبر نہیں پائے گائیز بڑے بڑے نام بڑے بڑے دگج دھیرے میں کھو گئے کیوں کھو گئے کیسے گر کر اٹھے دوسرے اس سے آپ انسپیریشن لینا تو پوری ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا گائیز آنتا تک میرے ساتھ بنے رہنا تاتھیکار نمسکار آداب ہاں جی چردھی کلاوچ ہو چردھی کلاوچ رہو گائیز نئی ورش میں تو اور بھی جوش روش سے ہم نے کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو ہم آج بالی بڑھ کی کچھ ایسی دگج ہستیوں کی پہانیوں کو جانیں گے جس سے کہ آپ بھی کبھی بھی ڈی موریلائز نہیں ہوں گے جو نہیں اُبرے ان کی بھی ہم گلتیوں سے سیکھ لیں گے کہ یہ بات نہ ہوتی یہ بات نہ کرتے تو ہم نہیں کریں گے ہم زندگی میں اُبریں گے گائیز جو ہے شہرت ہے دھاندالت ہے آنے جانے والی چیز ہے کئی بار ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں غم نہیں پھر سے سنگھرش کر کے اس کو کیسے عجد کرنا ہے تو جانیں آج کی ویڈیو میں ہم ویڈیو کرتے ہیں شروع اور گائیز پھر سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آنٹھوں تک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھی لگے تو لائک جول کر دینا گائیز اور شیئر بھی کر دینا تاکہ ہم جو ہیں اور اپنے پریوار کو بڑھا سکیں جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم اور نئے نئے ویڈیو لے کر آئیں تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں شروع تو گائیز سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی لائف میں اوپر اٹھ کر کروڑوں رپیہ کما کر ایک دم سڑک پر آگئے ان میں سے تھے ایک راج کپور جی ہاں اپنے شو مین رائی کپور صاحب رائی کپور صاحب نے خود مانا ہے اپنے ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے میرا نام جوکر جو پکچر بنائی تھی اپنے دل سے بنائی تھی اور اپنے جذباتوں کو پرگٹ کیا تھا لیکن میں نے بیس سال پہلے یہ پکچر بنا دی لوگوں کو جب پکچر بنائی تو پسند نہیں آئی تو گائیز رائی کپور جی نے میرا نام جوکر فلم بنانے کے لئے کیونکہ پوری کی پوری سرکس انہوں نے کھری دی تھی اس پکچر کے لئے اور لمبا سما جانبروں کو پالنا اور سرکس کو سنبھالنا خرچہ تو گائیز ہوتا ہی ہے تو ان کا جو آرکسٹوڈیو ہے اور ان کا جو گھر کا بنگلہ تھا دونوں گروی رکھنے پڑ گئے تھے اس پکچر کو مکمل کرنے کے لئے اور گائیز جب یہ پکچر ریلیز ہوئی تو آندھے مو گر گئی تو راج کپور جی اکدم سرکوں پر آ گئے کہ اس ہوتا کیا ہے کہ سرک پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا جو سٹوڈیو تھا وہ بھی گروی ہے بینک میں اور آپ کا گھر بھی گروی ہے جہاں سے پیسے اٹھا کر آپ نے لگائے تھے اور آپ کی پکچر کو خریدنا تھا فنانسروں نے پیسہ دے کر خریدنا تھا ان فنانسروں نے تو بھائیہ یہ ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہی تھا انہوں نے تو آنے تھا کہ ہمیں تو ہمارا پیسہ واپس چاہیے آپ کی پکچر چلے نہ چلے آپ کو ریٹرن ملے نہ ملے ہم نے جو دھن آپ کو دیا تھا پکچر پر لگانے کے لئے وہ تو لٹانا ہی ہوگا تو راج کپور جی کی پجیشن جو ہے ایک بار بہت زیادہ نازف ہو گئی اور گائز انہوں نے حمد نہیں ہاری انہوں نے اپنے دماغ کو لڑایا دماغ کے گھوڑے دڑائے تو ان کو گھر میں ہی ایک جو ہے پارس منی دکھائی دی تو انہوں نے کہا کہ ریشی کپور جو ہے وہ اب جنگ ہو چکے ہیں ان کے لئے ایک پکچر لانچ کی جائے تو انہوں نے اور تھوڑا سا فنانسروں سے مدد مانگی اور کہا کہ میں بہت ہی کم بجٹ میں ایک فلم بنانے جارہا ہوں لاؤ سٹوری ہے فنانسر نہیں مانے کیونکہ نیا ریشی کپور تھا نئی ہیرون کو انہوں نے جو ہے چن لیا تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا پتہ نہیں تھا تو فنانسر جو ہے نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے جد کر کے کہا کہ تھوڑا سا دھن اور دیجئے میں آپ کا سارا دھن لوٹا دوں گا نہیں تو مجھے چاہے اپنا جو ہے سٹوڈیو بیچنا پڑے منگلہ بیچنا پڑے میں آپ کا دھن لوٹا دوں گا تو گائز وہ اتنی بڑی پراپرٹی جو گارانٹی میں تھی تو فنانسروں نے تھوڑا سا دھن اور دیا تو رائے کپور جنہیں ایک لاب سٹوری ٹین ایجر کی بنائی جو کہ بہت ہی کم بجٹ میں گائز بنائی تھی کہ اگر چل گئی تھوڑا بہت دھن آ گیا تو تھوڑا بہت لٹانا شروع کر دیا جائے گا لیکن گائز ان کی قسمت نے ایسا پرٹی ماری کہ جو انہوں نے بابی پکچر بنائی وہ اچنی سپر ڈوپر ہٹ ہوئی کہ اس نے اپنی لاغت سے سو گناہ کمائی کی گائز سو گناہ جی ہاں اگر آپ اندازہ لگائیں تو ان کے پاس جو ہے دس کروڑ کی ریٹرن ہو گئی دس کروڑ کی ریٹرن ہو گئی اور گائز وہ سڑک سے دوبارہ جو ہے واپس اپنے محلوں میں آگئے نہیں مطلب سڑک پہ آئے مطلب تو ایک معاورہ ہے مطلب وہ سمان لے کر ایکچول میں سڑک پہ نہیں آگئے تھے کیونکہ ان کی جو جنگہ تھی ان کے نام نہیں رہی تھی ان کا جو بنگلہ تھا ان کے نام نہیں رہا تھا ان کے جو سٹوڈیو تھا ان کے نام نہیں رہا تھا وہ کسی فنانسروں کے کمپنیوں کے نام پر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ دھن لٹا کر اپنے نام واپس نہیں لے لیتے تو یہ ایک محابرہ تھا کہ وہ سڑک پر آ گئے تھے اور رائے کپور کی لائف دوبارہ پھر پٹڑی پر آ گئے گی جیسا کہ گائز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جینفر کپور کی موت کے بعد ششی کپور جی ایک دم ٹوٹ گئے اور شراب پینے لگے دلدہ شراب پی رہتے پر بعد میں وہ ابرے تو انہوں نے ایکٹنگ کی بجائے دو آٹھ فلموں کا نرمان کیا گئے جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی ساری پونجی انہوں نے جو ہے ان دو فلموں میں لگا دی ایک اتصف تھی اور دوسری تھی کل جو دونوں جو ہے وہ کمرشل فلمیں نہیں تھی آٹھ فلمیں تھی یہ بلکل نہیں چلی اور ان کا دھن دوب گیا اور وہ دوبارہ اُبھر نہیں پائے کچھ فلموں میں انہوں نے بعد میں کام کر کے دھن ارجت کیا لیکن ان کے پاس جو ہے انہوں نے لون تو اتار دیا تھا ان کے پاس جیداد کافی تھی جس کے چلتے وہ کتنا ٹوٹے نہیں بعد میں انہوں نے فلموں میں بھی کام نہیں کیا کیونکہ ہیرو کے بعد جیسے شمی قپور جی تو آگے تھے جو سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر کبھی دادا بنتے تھے کبھی پتہ بنتے تھے کبھی کسی اور رول میں آ جاتے تھے داری کچھ انہوں نے سفید کر لی تھی لیکن فشل قپور جی نے ہیرو کے ہی رول کی اس کے بعد وہ فلموں میں نہیں آئے تو انہوں ان کے پاس پریتھوی تھیٹر تھا اور بھی بہت سارے جو ہے ان کے رجھی میں تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر لگا دیا ان کو جو ہے اپنا لون اتار کے اپنا دوبارہ جیون جو ہے کلانے میں دکت نہیں آئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی کھان دھنی طور پر ہی اچھے ان کے جو ہیں بنائی ہوئی تھی جیداد تو گائز یہاں سے ہم یہ بھی سیکھ لے سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اچھا دھن ہو تو ہمیں جب سے زیادہ جیداد بنا لینی چاہیے جب ہم کبھی بھی ایسی عوضہ میں آئیں کہ ہمارے پاس نئی عام دن کے راستے بند ہو جائیں تو ہمیں وہ جائیداد ہمارا سہارا بن جائیں تو یہاں سے بھی ہمیں سیکھ ملتی ہے دوسری پوزیٹیو جو ہمیں سٹوری ملتی ہے وہ ہے جتیندر جی ہاں جتیندر جی نے بھی اپنی لائف میں بہت سارا دھن ارجت کیا وہ چال میں رہنے والے ایک پریوار سے اٹھ کر لکھ پتی بنے تھے اپنا بنگلہ بنایا اپنے بھاو سے زیاداد بنائی اور گائز وہ بھی بعد میں نرماتا والی کتار میں آگئے تو انہوں نے اسی کے دشک میں ایک پکچر جو ہے شروع کی تھی دیدارے یار نیشی کپور کو لے کر انہوں نے بنائی تھی فلم دیدارے یار دیدارے یار پر انہوں نے اپنا جتنا دھن کمیا تھا سارا لگا دیا تاکہ وہ پکچر جو ہے اگر ہٹ ہو جائے تو بہت زیادہ ان کو کمائی کی آس تھی لیکن گائز وہ سپر فلاپسد ہوئی ان کا سارا دھن ڈوب گیا جتیندر جی بھی فرسٹیٹ ہو گئے تھے اور وہ بھی ایک بار ڈپریشن میں چلے گئے لیکن جلد ہی پریوار کی مدد پریوار کی حمد سے وہ ڈپریشن سے نکلے اور انہوں نے ساؤت کی کچھ ہندی فلمیں لگا تار کی نبے کے دشک میں جس میں وہ شری دیوی کے ساتھ جیپ رضا کے ساتھ اور ایکٹرس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری ہٹ فلمیں دی اور بہت ساری ہٹ فلمیں جو دینے سے دھن ارجت ہوا تب انہوں نے پھر بیٹھ کر کام ہو کر اپنا نیا ڈیسیجن لیا انہوں نے اپنی فیملی سے میٹنگ کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آنے والا بھوش جو ہے وہ بدھو باکس کا لگتا ہے بدھو باکس یعنی ٹیلی ویژن ان دنوں ٹیلی ویژن سرکاری ہاتھوں سے پرائیویٹ ہاتھوں میں جا رہا تھا دیرے دیرے تو جتیندر جی کو لگا کہ یہ سنہرہ باجار ہے اس کو کیش کرایا جا سکتا ہے اور گائز ان کا یہ سوچ ان کا یہ دماغ بلکل صحیح ثابت ہوئی انہوں نے بالا جی ٹیلی فلم نام کمپنی بنائی جائز جی ہاں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بالا جی ٹیلی فلم کو اکتہ کپور کی سروے سروہ ہے لیکن نہیں گائز اس کے جو ایم ڈی ہیں ان کی اس کمپنی کو بنانے والے ہیں وہ جتیندر ہیں اور باقی ان کے پروار کے صدق سے تو کہیں گے ہیں ان کے ساتھ تو اکتہ کپور جی نے بلکل ان کے کندھے سے کندھا ملا کر بالا جی ٹیلی فلم نے اچھے جو ہے اپیسوڈ دیئے لمبے لمبے اپیسوڈ دیئے اور شروعاتی دور میں انہوں نے جو ہے لگ بھگ پرائیوٹ ٹی وی پر بالا جی ٹیلی فلم کا جو ہے ڈنکہ بجنے لگا وہاں سے پھر انہوں نے جو پکچروں سے تھوڑا سا دھن ارجت کیا اور پھر بالا جی ٹیلی فلم نے تو ان کو مالا مال کر دیا رائز تو دیپریشن میں جانے والا ویقتی سب کچھ کھو دینے والا ویقتی پھر سے خوشحال کیسے بن گیا پھر سے اربپتی جتیندر بن گیا اب ان کی مومبہی میں بہت ساری پرپٹی ہے دو بچے ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے خوشحال ہے تو گائز ہم کو بھی اس سے انسپریریزیشن اے لینے چاہیے کہ بھویش میں آنے والے سامنے میں کہاں سے ہم دھن عجد کر سکتے ہیں یہی تو امبانیوں کا راج ہے گائز گویراتی جو ہے امبانی آڈانی جو ہیں انہوں نے آنے والے بھوش کو سمجھ دیا تھا تو انہوں نے انٹرنیٹ پر اسی لیے ایک عذرکار کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آنے والے سامنے میں انٹرنیٹ سے بہت دھن عجد کیا جا سکتا ہے اور گائز جہاں سے انسپیڈیشن لینے کی بات ہے تو وہاں تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہمارے صدی کے مہانائیک جی ہاں امیتہ بچن امیتہ بچن نے گائز شروعاتی دور میں میں نے کہی بار آپ کو بتایا ہے کہ بارہ فلاپ فلمیں دی تو اب بھی ان کا جو وہ پیڑڈ تھا بہت پیڑا دائق بہت کسٹ دائق تھا کیونکہ جب وہ فلم میں کام کر کرتے تھے اور وہ فلم جب دھارا شئی ہو جاتی تھی تو وہ مطلب جو ہے ایک غم کے آنسو بہانے کے مجبور ہو جاتے تھے بارہ فلمیں خلاپ ہونے کے بعد جب دنگیر ہٹ ہوئی تب ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور جنگ انگری من کے لگاتار فلمیں کرتے رہے جو بہت ساری ہٹ ہوئی اور بہت سارا انہوں نے دھن ارجید کر لیا لیکن اس کے بعد جب آپ ایک ہی طرح کے دول کرنے لگ جاتے ہو تو گائز پھر فلاپ ہونا تو شروع ہو جاتا ہے تو ان کی جلد ہی کچھ فلم میں فلاپ ہونے شروع ہو گئی تو گائز انہوں نے جو دھن ارجید کیا تھا اس کو انہوں نے ایک ای بی سی کمپنی بنائی امیتہ بچن کارپوریشن ای بی سی کمپنی بنائی اور اس سے انہوں نے کچھ فلمیں بنانا شروع کی اور فلمیں بنائی تو وہ بھی فلاپ ہو گئی اور وہ فلاپ ہونے سے ان کی جو کمپنی ہے وہ ڈوب گئے گائز کمپنی کے شیئر جو ہے ایک دھام گر گئے بازار میں اور وہ کمپنی لگ بھل سماپتی کی اور چلی گئی اور امیتہ بچن بھی جو ہے وہ نکلنے والا ہو چکا تھا اور اس دوران انہوں نے بھی ٹیلی ویجن کی آفر کو سبکار کیا جی ہاں وہی کون بنے گا کروڑ پتی تو گائز بڑے بڑے ایکٹر ان انہوں ٹیلی ویجن میں نہیں آ رہے تھے کیونکہ ٹیلی ویجن کو وہ ایک چھوٹے کلہ کاروں کا منچ سامیتے تھے بڑے کلہ کلہ کبھی بھی اس نے جو ہے اب نرمان کرنے سے توبہ کر لی تھی تو انہوں نے کام کرنا سبکار کیا اور کون بنے گا کروڑ پتی سے گائز وہ دوبارہ کروڑ پتی بن گئے دوبارہ پھر وہ اُبھر گئے اپنے سبھی لون جو ہے انہوں نے چکا دیئے کمپنی کو تو دوبارہ رول کرتے رہے چاہے بھوت نہ تھی چاہے کوئی بھی پھر ہوتی وہ جو ہے اپنے کام کرتے رہے دھن ارجت کرتے رہے فلموں سے بھی اور کون بنے گا کروڑ پتی کے تو وہ بادشاہ ہی رہے بیچ میں بے شک شارو خان نے ایک سیزن کو کیا پر نہیں کرتے ہیں اور وہ جو بنانے میں مدد کرتے ہیں اس لیے یہ چلتا ہے تو امیتہ بچن بھی ایک بار سرک پر آگئے تھے بلکل جیرو وہ بینک رپٹ ہونے جا رہے تھے لیکن یہ ان کی سوچ نہیں سوچ میں ہاں کرنے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں کر دی انہوں نے جلدی سے لیکن ان کی قسمت نے درواجہ کھٹ کھٹ آیا اور کولم بنے گا کروڑ پتی ان کو مل گیا تو گائز ارش سے فرش پر آ کر دوبارہ نہ اٹھ پانے والے کش ادھانے اب میں شروع کرتا ہوں تو ان میں سب سے پہلے نام آئے گا بھارت بھوشن ہیرو بولی وڈ کے ہیرو بھارت بھوشن کا جی ہاں آپ نے اگر نہیں پہچانا تو وہ آپ بیجو باورہ سے پہچان جائیں گے بیجو باورہ فلم دنیا کے رکھوالے سندرد بھرے میرے نالے وغیرہ جیتوں سے مشہور ہوئی وہ فلم بیجو باورہ کے ہیرو تھے چالیس پچاس کے دشک میں گائز ان کی توتی بولتی تھی اور بہت سارا دھن انہوں نے ارجت کر لیا تھا دھن ارجت کر لیا دھرے دھرے جو ہے کمپیٹیشن بڑھ گیا تھا گائز ہیرو بہت سے اور آگئے بڑے بڑے دگج آگئے دلیب کمار دیوانان دائی کپور اور بھی بہت سارے ہیرو آگئے تھے تو گائز ان کا تھوڑا سا کام کام ہونے لگا تو ان کے بھائی نے کہا کہ بھوشن بھائی ہم پکچروں کا دنمان کرتے ہیں تو گائز بینا مطلب انہوں نے کوئی سیکھے بینا کوئی تجربہ لیے انہوں نے فلموں کا دنمان شروع کر دیا کہانیوں کی بھی ان کو سمجھ نہیں تھی بھائی کہنے پر دھن لگایا دو تین پکچریں بنائی اور دو تین پکچروں سے ہی ان کا سارا دھن سماپ ہو گیا وہ سرک پر آگے گائز سرک پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینک رپٹ ہو گئے تو ان کو اپنا مارت ساٹھ ہزار میں یہ بہت پرانی بات آگا یہ ساٹھ دشق کی بات ہے اس سمیں ساٹھ ہزار بھی بہت بہت راشی تھی تو رجندر کا مارت جی نے اس بنگلے کو کریدا بعد میں اسی بنگلے کو راجش کھنان نے کریدا جس کا میں نے راجش کھنان جی کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا ان کی ڈیت کے بعد اس بنگلے کو بیٹ کر وہاں پر ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنا دی گئی ہے اور بھارت بھوشن جی جو ہیں وہ بعد میں ایک بہت چھوٹے سے مکان میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور ہو گئے اور لے کے آگے سے گجرتی تھی جہاں بھر جندر کمار کی رہ 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 راج خنہ اپنے پرواز سمیت رہنے لگے تھے تو گائز وہ دوبارہ اُبھر نہیں پائے کارن یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں زیادہ سا گھرش نہیں کیا لیکن اپنا جیون جاپن کرنے کے لیے وہ جو کریکٹر رول کرنے لگ گئے تھے تو بعد میں وہ ہندی فلموں میں کریکٹر رول کا رہ تھے بھائی کا رول کا رہ تھے ویلن کا رول کا رہ تھے اور کبھی باپ کا رول کا رہ تھے تو کبھی سپورٹنگ ایکٹنگ ایکٹر کا رول کا رہ تھے وہ دھن سے وہ اپنا آنت تک جیون کو یاد دے رہے لیکن پہلے جیسے شکر ان کو دوبارہ نہیں حاصل ہوئی ہے سپورٹنگ 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 کی جب پتنی کا دھیان ہو تھا نائن ٹی ایٹ ٹی ٹی فور مجھے اگر یاد نہیں آپ کمنٹ باک میں مجھے بتا دی نا جب جنیفر کپور کی ریت ہوئی تو اس کے بعد وہ جو ہے ایک دم جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنیفر کپور کی موت کے تو انہوں نے ایکٹنگ کی بجائے دو آٹھ فلموں کا نرمان کیا جو بھی ان کے پاس جمع پونجی تھی ساری پونجی انہوں نے ان دو فلموں میں لگا دی ایک اتصف تھی اور دوسری تھی کل جو دونوں جو کمرشل فلمیں نہیں تھی آٹھ فلمیں تھی یہ بلکل نہیں چلی اور ان کا دھن ڈوب گیا اور وہ دوبارہ اُبھر نہیں پائے کچھ فلموں میں انہوں نے بعد میں کام کر کے دھن ارجت کیا لیکن ان کے پاس جو ہے انہوں لون تو اتار دیا تھا ان کے پاس جیداد کافی تھی جس کے چلتے وہ کتنا ٹوٹے نہیں بعد میں انہوں نے فلموں میں بھی کام نہیں کیا کیونکہ ہیرو کے بعد جیسے شمی کپور جی تو آگے تھے جو سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر کبھی دادا بنتے تھے کبھی کتاب بنتے تھے کبھی کسی اور رول میں آجاتے تھے داری کچھ انہوں نے سفید کر لی تھی لیکن سیش کپور جی نے ہیرو کے اپنا لون اتار کے اپنا دوبارہ جی ان جو کلانے میں دکت نہیں آئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی کھان دھنی طور پر ہی اچھے ان کے جو ہیں بنائی ہوئی تھی جی داد تو یہاں سے ہم یہ بھی سیکھ لے سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اچھا دن ہو تو ہمیں سیکھ اس کڑی میں تیسرا نام ہے منوج کمار کا جی ہاں منوج کمار جی بھی جو ہیں بہت اچھے نرمات ندیش ڈریکٹر ہیرو ایکٹر رہی ہیں اور انہوں نے بہت دھن عدد کیا ہے کیونکہ ان کی بہت ساری ہٹ مووی آئی ہیں لیکن وہ بھی صدا بہار دیون ہن کی طرح ہی رہنا چاہتے تھے اندر تک ہیرو تک کرامتی تک تو گائز ان کو سفلتہ ملی اس کے بعد ان کی دو فلمیں جو ہیں وہ بری طرح فلاپ ہو گئی جن میں ایک رامائن پاتروں کے ادھار پر تھا مجھے نام بھول گیا گائز بتانا اس فلم کا دوسری تھی کلرک بابو بری طرح فلاپ ہو گئی تھی تو ان کا کافی دھن کا نقصان ہوا اس کے بعد کیونکہ انہوں نے کریکٹر روز نہیں کیے لگ بگ گھر میں بیٹھ گئے انہوں نے اپنے بیٹے کو لانچ کیا تھا وہ بھی جو ہے وہ گھر میں بیٹھ گائز لیکن ان کے پاس جو دھن پونجی تھی لگائی تھی تو انہوں نے وہی گوائی تھی اور ان پر کرج نہیں تھا ان کے پاس بھی جو ہے کیونکہ بہت بڑے وہ نرمات اندر دے شکتے ان کے پاس بھی جائداد کی کمی نہیں تھی تو انہوں نے اپنے جائداد کے سہارے یا وہ اپنا جیون جاپن کر رہے ہیں ہم غریب ہیں میڈل سٹینڈر میں جی رہے ہیں چلو چلتا ہے من میں دھرواس رہتی ہے کہ ہم جیسے ہیں جی رہے ہیں لیکن اگر ہم نے کبھی ٹی سی دیکھ لی ہو ہم نے اربوں لاکھ روپیہ دیکھ لیا ہو اور پھر ہم دوبارہ جھمپڑ پٹی میں آنے کو مجبور ہو گئے ہوں تو کیسا لگتا ہے تو گائز مطلب اس سمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جینے کی کوئی تمنہ نہیں رہی لیکن ایسا بلکل نہیں سوچنا اسی لئے میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ چردی کلا میں رہیں چردی کلا میں رہنے سے ہم کو نیا راستہ ملتا ہے جیسے راج کپور جی کو ملا جیسے جتیندر جی کو ملا جیسے امیز تاب بچن کو ملا اور جو بعد میں اٹھو بھی نہیں پائے تو ان میں صرف ایک بھارت بھوشنی تھے جو میڈل سٹینڈر میں چلے گئے تھے لیکن دوسرے دو بے شک اٹھ نہیں پائے لیکن ان کے پاس دھن تھا اور ان کے پاس جیدہ تھی تو سروائیو کر رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور بڑی یا بڑی یا ویڈیو لے کر آ رہے ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر سبسکرائب کر کر آئی بیل کن دبال لیں تا کہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی سوچ نہ گھر بیٹھے ہی مفت میں مل سکے رائز کیسی لگی آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا اور اچھی لگی لائک کرنا اور اس کے پرمنٹ میمبر بن جانا چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اب ہم یہیں کرتے ہیں سماپت ان مہا پرشوں کو ارش سے فرش پر گر کر پھر اٹھتے اور اپنی پرانی جیدات کے بلبوتے ہی جیتے رہنا ایسی ہم نے کچھ انسپیریشن سٹوریاں سنی ہیں اور ان کے جیون سے اگر آپ پر نہ لے کر آپ اوپر اٹھتے ہیں اوپر ہی رہیے آپ جو ہے ارش پر ہی بنے رہیے آپ فرش پر کبھی مت لوٹ نا اس اس سے سیخ کر ہی ہم جو ہیں اپنے جیون کو چڑھ دی کلا میں رکھ سکتے ہیں تو گائز چڑھ دی کلا میں رہنا ساسکار نمسکار آداب اور ہم آپ سے لیتے ہیں اجاجت اگلی ویڈیو لے کر چلد ہوں گے حاجر اس کی نوٹسکیشن آپ مل جائے گی اگر آپ نے چینل کو کیا ہے سبسکرائیب تو چلیے اب ہم لیتے ہیں ویڈا بائی موسیقی